ایک دن سعودین ہو اس کی مرے گا جب تم کیا کروگے کیا کروگے تم جب تم روتے بیٹھ ہوگے ہرے ایک تھا ہمارا لڑنے والا انہیں بھی چلے گیا نہیں میرے زندگی کا مقصد اور میری جماعت کا پیغام یہ ہے اگر ایک مرے گا جو سب مرے گا تو ہزار اس کی جگہ لیں گے انشاءاللہ تم مجھ سے زیادہ خابل بنو تم مجھ سے زیادہ طاقتور بنو تم مجھ سے زیادہ بولنے کی صلاحیت پیدا کرو اور اللہ تم کو مجھ سے زیادہ نیک اور قابل بنائے تاکہ ایک ادمی کے تم محتاج نہیں رہنا تم کو ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہے مظلوموں کی رلائی ایک اطمی نہیں در سکتا مظلوموں کی رلائی کے لئے ہزاروں کو کھڑا ہونا پڑے گا یہی بھارت کی جمہوریت کی خوبصورتی ہے جمہوریت میں لڑائی لڑنا ایک نہیں بلکہ ہزاروں کو لڑنا پڑے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیدر آباد کے امپی حسد الدین عویسی بیجاپور کرنا ٹاک میں ایک جلسے سے خطاب کرتے کیونکہ وہاں پر منسیپل الیکشن ہے مسلمانوں کو گھمرا کرنا ہے مسلمانوں کا ووٹ کاٹ کر بیجے پی کا ساتھ دینا ہے یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں ایک دن حسد الدین عویسی مر گیا تو کیا کرو گے روتے بیٹھو گے ایک تھا لڑنے والا تو میں حسد الدین عویسی سے کہوں گا ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان آپ نہیں ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھروسہ آپ نہیں ہے جو ہم آپ کے جانے پر افسوس کرے کیا آپ ہمارے علماء کرام ہیں جو ہم آپ کے جانے پر افسوس کرے کیا آپ ہمارے قوم کے رہبر ہیں جو ہم آپ کے جانے پر افسوس کرے آپ تو قوم کے دشمن ہیں آپ بی جے پی کے بیوٹی میں آپ کے جانے پر ہم کو خوشی ہی ہوں گی نہ کی افسوس اور آپ اپنے آپ کو نیک اور قابلت والا انسان طاقتور والا انسان بتا رہے ہو تو میں آپ کو کہوں گا تیرہ پرسنٹ سوت کھانا یہ کنسی نیکی ہے مسلمانوں کو فالس کیسے میں دال کر جیل ویجنا یہ کنسی نیکی ہے ہیٹ اسپیجز دے کر مسلمانوں کو غیروں کی ہاتھ مروانا یہ کنسی نیکی ہے اللہ اور رسول کا نام لے کر جھوٹی خسمیں کھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا یہ کنسی نیکی اور کنسی قابلت ہے مسلمانوں کے گھروں پر اٹیک کروا کر فالس کیسے دالنا یہ کنسی بہت دوری اور یہ کنسی طاقتور والی بات ہے جو صرف مسلمانوں کے گھر تک میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ہندوستان کی ایک بھی مسلمان میں آپ کے جیسی قابلت آپ کے جیسی نیکی آپ کے جیسی طاقت نہ آئے جو امت مسلمہ کو تباہ کرتی ہے اور میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہوں گا حسد الدین عویسی اور اکبر الدین عویسی یہ قوم کے دشمن ہیں ان کو پہچانو یہ صرف اپنا شاستی پرام کا فیرون کا محل بچانے کے لئے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں یہ قارون کا قضانہ جو اپنا ہے بھر لیے یہ وہ بچانے کے لئے امت مسلمہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں بی جے پی کا ساتھ دے کر ان کو پہچانو ہم ایک مومن بھئی اگر انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس پر درود پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور یاسم شریف پڑھ کر بخشتے ہیں لیکن ایک کوئی یہودی مر جاتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں اور اس پر لعنت بیشتے ہیں اللہ حافظ